جب نواز شریف کو دوہزار تیرہ میں حکومت ملی تو بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہمیں گورنمنٹ ملی تھی یاد ہے نا وہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یاد ہے اور ایکانومی ون پوائنٹ سمتنگ پہ ہمارا گروہ ٹویک تھا جب نواز شریف چار سال نہیں بلکہ تین سال کے اندر اندر زیرو لوڈ شیڈنگ پہ ملک آ گیا زیرو لوڈ شیڈنگ پہ تو لوگوں نے کہا باہر کے ملکوں نے کہا کہ جلنات کی طرح کام ہوئے بھئی سال میں کون سا پاور پلانٹ لگتا ہے اور کام کرنا شروع تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جلنات کی طرح کام ہوا اور دو سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی نا شامل اور ون پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ نائن پہ ٹو پرسنٹ پہ جو گروہ تھی نواز شریف سکس پرسنٹ پہ چھوڑتی گیا تھا اور سیون پرسنٹ پرجیکٹی گروہ تھی چار سال ڈالر نائنٹی سیور نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پھر ہاں سوک روس نہیں کیا سٹاک مارکٹ سپٹی فائٹ تھاؤسنٹ پر پہنچ گئی انویسٹرز کا دھیر لگ گیا پاکستانٹ بر تو کوئی تو یہ کام کر رہا تھا اور پھر ایسی خطلیف ہوئی ان کو کسی کو کچھ چلیے تھا کسی کو ایک گروہ آیا چار پانچ کام انہوں نے کہا کہ یہ تو نواز شریف کو ہمارے مقاصد کو پھولا نہیں کر سکتا اس کو نکالو بائی پھر اکامہ پر نکال دیا اور اس کے بعد آج تک ملک کہہ کہ وہ ٹریک پہ نہیں آ رہا اتارنا بہت آسان ہے وہ کو ٹریک پہ اتارنے کے لیے ایک فیصلہ اکامہ کا چاہیے ایک فیصلہ وہ اکامہ کا جو بین شہنک وام اس کو کبھی مات نہیں کریں میں اس کو مات کر بھی دوں تو اس کو اللہ تعالیٰ مات نہیں کرے گا کیونکہ اس نے بائیس کلوڑوان کی روٹی پر لات ماری اور اس کے بعد پاکستان میں جتنے لوگ آج سفر کر رہے ہیں کسی کے پاس روٹی نہیں ہے کسی کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس سب کا گناہ جو ہے وہ اس پانچ نیمبر بینچ کے اوپر ہے اور جو ان کا آلائکار تھا جو اس وقت اٹک میں بند ہے اور میں اپنے بچوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے کہ مسلمی نون پاکستان بنانے والی جماعت ہیں جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی جس نے پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر تھے ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے لیڈر رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ پاکستان بنانے والی جماعت کے بارے سے اندازہ ہے ایم ایس ایف کیا ہے ایم ایس ایف واقعی جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ گھراؤ جلاو حملہ کر دو گالی نکالو چھوڑ ڈاکو کی آوازیں لگاؤ یہ ایم ایس ایف وہ ایم ایس ایف نہیں ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ ایم ایس ایف جو ہے اتنی اتحاد اور تنظیم سے آگے بڑھے اور آپ لوگ جو ہے یہ جو آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایم ایس ایف ایک نرسری کا نام ہے آج ایم ایس ایف میں جو آج سے بیس پچیس سال پہلے ایم ایس ایف کے لیڈر سے مسلم لیگ نون میں آج وہ فیڈرل منسٹرز رہ کر آئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فیڈرل منسٹرز اپنے ایم این ایز ایم پی ایز خواتین اور ازلات ان چہروں میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سیلیکشن ون ہنگرڈ پرسنٹ میرٹ پر ہوئی ہے میں نے کسی ایم ای نے کی بات نہیں سنی میرے لئے بہت محترم ہیں میں نے کسی ایم پی ای کی بات نہیں سنی میں نے ہر جگہ خود انٹرویو کیا ہے تاکہ مجھے کوئی سفارشی نظر نہ آئے اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سامنے سب نئے چہرے بیٹھیں جن کا پولیٹیکل خانوادوں سے خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سیاست آپ کا بھی حق ہے پاکستان کی فیصلہ سازی آپ کا بھی حق ہے پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں اور میں یہ آپ کے ہاتھوں میں دے کر جانا چاہتی انشاءاللہ ابھی رانہ نے بالکل ٹھیک ہے بات کہی کہ میں نے خود ڈسٹرک کے پریزیڈنس کے اور جنرل سیکیٹریز کے انٹرویو پانچ کھنٹے نان سٹاپ میں نے اسی آفیس میں انٹرویوز کیا ایک ایک بچے کا انٹرویو میں نے خود کیا اس کے نوٹس میں نے خود لی اور ہنڈرڈ پیسن میرٹ پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت کے لیے یہ ایک بہت بہت آج خوشی کا دن ہے کہ جماعت میں ایک ایسے سینس ہم نے پلانٹ کر دی ہیں جو جلدی جلدی پھلدار درخت بن جائیں گے انشاءاللہ ان کے نظروں کے سامنے سے مجھے کوٹ لکپت جیل سے گرفتار کیا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے کہا بیٹا گھبرانہ لیں اور پھر کوٹ لکپت جیل میں دیکھ سیل میں ٹوئنٹی فور سیون سولیٹری کنفائنمنٹ سولیٹری کنفائنمنٹ یہ ہوتی ہے جب آپ چوپیس گھنٹیں لوکت رہتے ہو آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور میرے بچے تھے میں ان کو چھوڑ کے وہاں اپنے ملک کی خاطر اپنے باپ کی خاطر اپنی پارٹی کی خاطر میں نے حاصلے سے بلداشت کیا تو یہ میں آپ سب کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں آپ سے میں ملتی رہوں گی کیونکہ آپ میری تیم ہو ماشاءاللہ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تو وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ہمیشہ کسی دن میں روی نہیں کسی دن میں گھبرائی نہیں ایک جج آیا کرتے تھے ہمارا سیل میرے سیل میں بھی آتے تھے وہ ڈیت سیل تھا اس میں باتھروم اور کمرہ اکٹھا ہی تھا تو جب میں نماز پڑتی تھی مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کمرے میں نماز پڑی ہوں یا باتھروم میں نماز پڑی ہوں جیل کی دال روٹی میں نے کھائی تین وقت وہاں پر دال ہوتی تھی اور تب سے مجھے دال بہت اچھی لگنے لگی میں نے کبھی کسی کو نے کہا کہ مجھے چکن چاہیے یا مجھے گوش چاہیے یا مجھے دیسی چکن چاہیے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا اور وہ میرے پاس آئے کہ بھئی آپ ٹیکس پیر ہو تو آپ کو بی کلاس مل سکتی ہے تو آپ لکھ کے دے دیں آپ کو بی کلاس مل جائے گی تو میں نے کہا کہ میں کیوں لکھے دوں اگر بی کلاس آپ کے جیل کے اصولوں کے تحت ملتی ہے تو آپ خود دیں انہوں نے کہا نہیں آپ کی درخواست جائے گی سائن ہوگا میں نے کہا مجھے بھی کلاس نہیں چاہیے میں اس گرمی میں رہ لوں گی لیکن میں آپ کو درخواست نہیں دوں گی میرے والد بھی میرے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن چھوٹا چھوٹا آئیسہ آئیسہ کر کے میں نے اپنے والد کی ان کو اسسٹ کرنا شروع کیا آج سے دس پندرہ سال پہلے تو آج یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور پھر میرے والد اس کام کو دیکھ کے یہ مجبور ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں مریم آپ آؤ اور میرے ساتھ کام کرو اور بچوں میرے لیے یہ راستہ آسان نہیں تھا یہ کوئی بیڈ آف روزز بھی نہیں تھا میں ایک سچی بات ہے کہ نازو نام میں آسائش میں پلیوی انسان تھی اور میں اللہ نے مجھے حمد دی میں پانچ پانچ مہینے ڈیپ سیلز میں رہ کر آئی اور کسی اور نے ساتھ دیا نان دیا اور میں اپنے والد کا ان کے مشکل وقت میں میں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مجھے آپ کی کمزوری بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کی طاقت بنائے گا اور دو سو کے قریب میں نے پیشیاں بے گناہ ہوتے ہوئے بھوٹی اپنے والد کے ساتھ جب ہم اڈیالا میں میں اپنی والدہ کو چھوڑ کی آئی وہ ڈیکھ بیٹ پہ تھی میں بچیوں سے خصوصی طور پر محاتے دوں تو میرے والد کو لگا کہ پتہ نہیں اس کو عادت نہیں ہے تو یہ جون جلائے کا منینہ تھا کہہر کی گرمی تھی بلکل ایسے لگتا تھا کہ وہ جو سیل ہے کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا پانکھا تھا وہ بھی آٹھ دس گھنٹے بند رہتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے دو تین دن تو مجھے کہا بیٹا وصلہ کرنا گھبرانا نہیں پھر انہوں نے دیکھ کیا کہ الحمدللہ یہ گھبراتی نہیں تو پھر انہوں نے مجھے کبھی کہاں بھی ماشاءاللہ پارٹی کا کام کیا لیکن جتنی خوشی بجھے آج ہو رہی ہے شاید بھی کہنے کا بھی ہو رہی ہے سو دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ایس ایف پنجاب کے کونے کونے میں پہنچ گئی ہے اس سے بڑی خوشی